لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کس حالت میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو سبز لباس میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو پر کر رکھا تھا اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے پھر اس کو ابن جریر بھی روایت کرتے ہیں بہرحال تو ایک روایت ہمارے سامنے یہ آتی ہے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبرائیل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس نے آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا اس پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے جس کے ساتھ لؤلو اور یاقوت جڑے ہوئے تھے اس روایت کو ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں روایت کیا ہے امام احمد بن حمل نے اس روایت کیا ہے المسند میں اسی طرح کنز العمال میں در منثور میں امام حیسمیس کو مجمع الزوائد میں لاتے ہیں پھر طبقات المحدثین بی اصفحان اس میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھو انہوں نے عرص کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تو انہوں نے عرص کیا فلا تاریخ فلا رات کے وقت مقام بقیع غرقد میں مجھ سے ملاقات فرمائیں پس آپ ان کو حضب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو ابو الشیخ کتاب العزمہ میں روایت کرتے ہیں فرمان باری تعالی بھی ہے اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو پاؤں لٹکائے ہوئے دیکھا ان پر ایک بڑا موٹی تھا جیسے سبزے پر بارش کا عطرہ ہوتا ہے اس روایت کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے کتاب العزمہ میں حدیث نمبر 348 اسی طرح اس کو اخبار اس بہان یہ امام ابو نعیم کی کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا گیا ہے اسی طرح اس کو امام سیوتی نے در منثور میں روایت کیا ہے اور ابن مردویہ نے بھی اسے روایت کیا اور امام سیوتی نے اسے ابن مردویہ ہی کے حوالے سے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ورقہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں وہ کس صورت میں آتے ہیں فرمایا وہ میرے پاس آسمان سے آتا ہے اس کے دونوں پر موٹی کے ہیں اور اس کے پاؤں کے تلوے سبز ہیں اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے تو اب ان روایتوں کو اب اگر آپ جمع کریں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے مختلف کیفیات میں مختلف حالتوں میں اچھا وہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس میں وہ انسانی شکل میں آئے کبھی حضرت دہیہ قلبی کی صورت میں آئے کبھی ایک مسافر کی صورت میں آئے اس طرح اور مختلف طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان میں سے چند ایسی باتیں جو شاید آپ کے علم میں پہلے نہ ہو انہیں ہم نے یہاں جمع کرنے کی طالب علمانہ کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں دیکھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خدا کے درمیان جو ستر پردے ہیں میں کیا آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں